الحمدللہ والصلاة والسلام علی عباده الازی استفا اما عباد فقط قال اللہ فی کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجسہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس تفسیر آیات اہل البیت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ اس سلسلے کا دوسرا درس ہے پہلے درس میں ہم نے اس درس کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ درس تفسیر آیات اہل البیت آیات اہل البیت یعنی وہ آیتیں جو اہل البیت کے بارے میں نادل ہوئی ہیں وہ تعداد کے لحاظ سے کتنی ہیں اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں آج سے ہم عملی طور پر ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو آیتیں اہل البیت اسمت و طہارت کی شان میں نادل ہوئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت جس کا انتخاب ہم نے کیا وہ آیت تطہیر کے نام سے جانے جاتی ہے سورہ احضاب کی یہ آیت ہے اور یہ بائیس میں پارے میں یہ آیت موجود ہے سورہ احضاب کی تین تیسویں آیت ہے یہ آیت آئے تطہیر کہلاتی ہے اور اس کے بارے میں دو حوالوں سے گفتگو انتہائی اہم ہے وہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر جو رجس کے دور ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور تطہیر کا جو تذکرہ ہے اس سے مراد کیا ہے آیا اسمت مراد ہے یا اسمت مراد نہیں ہے محفوظ ہونا مراد ہے یا معصوم ہونا مراد ہے یہاں سے اہل بیت کا اور دوسری جو گفتگو ہے وہ اس بارے میں گفتگو ہے کہ اس آیت میں جو اہل البیت کا لفظ آیا ہے یہ اہل البیت سے مراد کیا ہے آیا صرف اہل بیت اسمت مراد ہے یا صرف ازواج متحرات مراد ہے یا نہیں دونوں یہاں پر مراد ہیں ان میں سے کونسا نظریہ صحیح ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ورحمان ہم تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور عدلہ کے ساتھ طرفین اور فرقین کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ کسی کو دلازاری کی جائے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جائے نہیں ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے ہم تو صرف قرآن کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناتے ایک آیت کی تفسیر آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں فرقین کے عدلہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کن کی دلیل میں زیادہ پاور ہے جو چیز سب سے بہتر سب سے اچھی لگے اس دلیل کو آپ مان لیجئے گا تو اب یہ جلالی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو بھی آئے تدھیر کے دل ہی میں کی ہے اور وہاں پر بھی انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر شیعہ مکتب فکر جو ہے اس آیت سے مراد اسمت اہل بیت لیتے ہیں جبکہ ان کے بقول جو ہے ایک مکتب فکر ایسا ہے کہ جو مکتب فکر اس سے مراد اسمت نہیں لیتا اہل بیت کو معصوم نہیں لیتا بلکہ محفوظ مراد وہ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بستاخی کی اور جو بیان انہوں نے دیا وہ جانے اور ان کا خدا جانے بارال اس سے اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے لہٰذا ہم تفسیر سے آئے تدھیر کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو دوستانی عزیز جہاں تک تعلق ہے آئے تدھیر کے مقام کا تو دیکھئے شیعہ مکتب فکر کا جو خاصہ ہے جو امتیاز ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ امامت کو اہل البیت میں خاص سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں اور اہل البیت کی اسمت پر جو آیت سب سے زیادہ جو ہے دلالت کرتی ہے وہ یہی آئے تدھیر ہے لہٰذا اس حوالے سے بھی اس آیت کی تفسیر بیان کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے علاوہ اگر ہم آئمت طاہرین علیہ السلام کے فرامین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آئمت طاہرین علیہ السلام اس آیت کی ذریعے سے اپنے مخالفین پر استدھال کرتے رہے ہیں دلیل لاتے رہے ہیں کہ یہ ہماری شان میں نادل ہوئی ہے جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان اخدس ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب وہ شورہ قائم ہوئی تھی اور حضرت عثمان کے بارے میں پھر بعد میں اس میں فیصلہ ہوا تو جب وہاں پہ بیس ہوئی تھی تو مولا امیر المومنین امام الموحدین نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ انشدکم اللہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آیت تثیر نازل کی گئی ہو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے بارے میں آیت تثیر نازل کی ہمارے سے وہاں میں کوئی ہے تو وہاں پہ بزرگ صحابہ اکرام موجود تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برائراز سنا تھا تفسیر برائراز سنی تھی کسی نے وہاں پر اعتراض نہیں کیا اور کسی کی یہ حمد بھی نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتے کہ امیر المومنین آپ اہل بیت کے علاوہ یہ ہماری شان میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حمام علی علیہ السلام اپنے شان میں جس آیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ آئے تثیر ہے اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب ایک شامی حضرت امام سجاد علیہ السلام کے خدمت میں آئے تھا اور امام علیہ السلام نے وہاں پر کچھ آیتیں پیش کی تھی انہی آیات میں سے یہ آیت بھی تھی امام علیہ السلام نے اس شامی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اما قرات فی الاحضاب انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرساہ لالبیت ویطحرکم تطہیر کہ کیا تُو نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نہیں پڑی پھر حضرت امام علیہ السلام نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی تو کیا تُو نے آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کی ہے تو اُو شخص نے کہا تھا قَالَ وَلَأَنْتُمْ هُمْ کیا آپ ہیں وہ کہ جن کے بارے میں آیت تطہیر نادل ہوئی ہے تو حضرت امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ نَعَمْ جی وہ ہم ہی ہیں اس کی بیان آپ کو جو ہے اسی آیت کے ذہل میں جامع البیان جل نمبر بائیس صفحہ ساتھ پر یہ مل جائے گا اسی طرح احتجاج تبرسی میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا اسی طرح امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام نے بھی اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے ناظرین اکرام اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جن کا تذکرہ ہم نے پہلے درس میں بھی کیا تھا علامہ ہسکانی اپنی کتاب شوائد تنزیل میں ایک سو پینتیس روایات وہ کرتے ہیں کہ یہ اس آیت تثیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایک سو تیندیس اور اہل سنت ہی کے ایک بہت بڑے مفسر جو ہیں وہ علوسی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے روح المعانی جل نمبر گیارہ صفحہ ایک سو پچانمے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں اتنی روایت آئی ہیں کہ جن روایات کا گنہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی یہ جو آیت تثیر کہلاتی ہے آیت تثیر کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو آئیے آئے تثیر کی طرف چلتے ہیں ناظرین اکرام عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آیت کا پیش کر کے آیت کا مختصر ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف جایا جاتا ہے لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہم نے سب سے پہلے آ کر آئے تثیر کے اندر جو الفاظ ہیں ایک ایک لفظ کی مکمل وضاحت کرنی ہے چونکہ ترجمہ جب ان چیزوں اس گریمر کے حوالے سے میں گفتگو ہوگی اس کے بعد اس کا صحیح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں وگر نہ اس کا ترجمہ جو ہے کرنا ذرا مسئلہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا لہذا انشاءاللہ ورحمان جب ہم اس آیت کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے اس وقت جو ہے پتا چل جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے تو یہاں تک اسی اس کا تعلق ہے کہ یہاں پر یہ دیکھئے ناظرین اکرام میں نے جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تقریباً پچیس چھبیس تفاصیر اہل سنت کی بالخصوص مکتب دیوبند کی تفاصیر میں نے دیکھی ہیں اردو زبان میں جو لکھی گئی ہیں ان ساری تفاصیر کو میں نے دیکھا ان تفاصیر میں اس آیت کے دیل میں گفتگو کی گئی ہے اور وہ اس میں اس چیز کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ اہل البیت سے مراد کیا ہے اضحاب الرجل سے مراد کیا ہے یہ چیز پائی جاتی ہے لیکن وہ وہاں پر ایک چیز جس چیز کی وضاحت نہیں ہے وہ لفظ انما ہے اگر لفظ انما واضح ہو جائے اور اس نکتے کی وضاحت ہو جائے تو میرے خیال میں بہت سے سوالوں کا جواب خود بخود ہمیں مل جاتا ہے لہٰذا اس آیت کا آغاز جو ہے انما سے ہو رہا ہے تو یہ انما عربی گریمر کے حوالے سے اس کو انما حسر کا کل کلمات حسر میں سے جانا جاتا ہے کلمات حسر سے کیا مراد ہوتی ہے کلمہ حسر سے مرادی ہوتی ہے کہ یہ جس لفظ پر داخل ہو جاتا ہے پھر اس کا معنی جو ہے وہ منحسر ہو جاتا ہے اسی میں منحسر ہو جاتا ہے مثلا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا خدا بس ایک ہی ہے یہ ایک ہی کا ترجمہ جو ہے یہ انحسار کا جو ترجمہ یہاں پہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے وہ انما کا ترجمہ ہے یہ حسر کر دیتی ہے محدود کر دیتی ہے باقی چیزوں کو اس سے خارج کر دیتے ہیں اس کے مثال ہمارے ایک عالم دین بہت اچھے طریقے سے دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ چونکہ بلسغیر میں چلہ کاٹنے کا رواج تھا اور یہ لوگ تو جب چلہ کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک حسار قائم کیا جاتا ہے حسار قائم کیا جاتا ہے حسار کا مطلب کہ ایک گول دارہ سا کھینچا جاتا ہے ارد گرد اور اس کے اندر وہاں بیٹھ کر کچھ اپنے وہ اورات وغیرہ اور ورد وغیرہ وہ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور وہ چلہ کاٹتے ہیں تو یہ حسار چونکہ اس نے اس کو خاص کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو حسار کہا جاتا ہے یہ حسار ہے تو جس آیت پر یہ حسار آ جائے اس طرح کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جس چیز پر یہ داخل کی اس کو اس معنی میں منحصر کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر ان نمہ کے بعد صرف دو لفظ آ جائیں یا ایک مختصر سا جملہ آ جائے مختدار خبر آ جائے تو پھر تو اس کا معنی بہت واضح ہو جاتا ہے اور اس کے تعلق دوننے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر اس کے بعد ایک طلانی جملہ آ جائے اور اس کے اندر بہت سی باتیں آ جائیں تو پھر وہاں پہ اس چیز کو دوننا انتہائی ذرا مشکل کام بھی ہے اور اس پر جو ہے ذرا گریمر کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے ان نمہ نے حسر تو کر دیا لیکن کس کو حسر کیا اس کا معنی کیا ہے مثال انما الہم واحد کہتے ہیں تو وہاں پہ علوہیت کو جو ہے نا منحصر کر دیا ہے ایک ہی خدا ہے یعنی خدا ہی ایک ہے اور بس یقتہ ہے خدا ٹھیک ہے تو وہاں پہ تو یہ معنی لیا جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجسہ اہل البعید یہاں تک کم اس کم یہ جملہ ایک جملہ پورا جا کر مکمل ہوتا ہے ترقیب کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو لیدھب عنکم الرجسہ یہ جو ہے اس کا مفعول بنتا ہے تو یہاں تک یہ جملہ جو ہے یرید اللہ اللہ اس کا فائل بنتا ہے اور سارا جملہ جو ہے یہ مفعول بالواستہ وغیرہ سب کچھ مل کر جو ہے یہاں تک جملہ مکمل ہوتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انما کا جو ترجمہ ہم نے کیا بجزئین کے ماں سوائے اس کے یا سادہ لفظیں بس یہی یا ہی کا ترجمہ جو ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو اس کے اندر مختلف احتمال پائے جاتے ہیں سب سے پہلا احتمال جو یہاں پہ پایا جاتا ہے وہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کا تعلق جو ہے انما کا جو تعلق ہے یہاں پر اس آیت میں اس کا تعلق سب سے پہلے یریدو کے ساتھ ہے یرید اللہ انما یرید اللہ یرید اللہ یورید اللہ سے کیا مراد ہے یورید اللہ سے مراد یہاں پر جو ہے ارادہ یوریدو ارادہ کرنا یعنی کسی چیز کی خواہش کرنا لیکن اختیار کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے ارادہ اب ارادے سے یہاں پر کیا مراد ہے وہ بھی انشاءاللہ ورحمان ہم گفتگو اگر آج ہی نائے مواجز کے بارے میں گفتگو کریں گے لیکن یہاں پر انمہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو سب سے پہلا جو احتمال پایا جاتا ہے اس میں اس کا تعلق انما یورید اللہ یوریدو کے ساتھ ہے یوریدو کے ساتھ تعلق لیا جائے تو یوریدو چونکہ فعل مزارع ہے اور فعل مزارع استمرار پر تلالت کرتا ہے اور چونکہ یہ فعل ہے اس کے لئے ایک فائل کی ضرورت ہے یعنی یہ ارادہ کرنے والی ذات کون سی ذات ہے یہ کون ارادہ کر رہا ہے انما یورید اللہ تو اللہ اس یوریدو کا فائل ہے تو مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرنے والا کون ہے اللہ ارادہ کر رہا ہے اگر انما کو ہٹا دیا جائے تو یہ ہوگا یورید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے لیکن جب انما کو ہم اس پر لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے اللہ ہی یہاں پر ارادہ کر رہا ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا حصل جو ہے وہ ارادے کے ساتھ ہے اور یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہیں ہے صرف اور صرف خدا والن مطال کی ذات ایسی ہے کہ جس کا یہ ارادہ ہے اگر اس چیز کو مان لیا جائے اگر اس بات کی وضاہت جو ہے نا کر دی جائے اس چیز کو مان لیا جائے تو دیکھئے ارادے کی قوت جو ہے دراصل مرید کی قوت مرید سے مراد یعنی جو ارادہ کرنے والا ہے جتنا ارادہ کرنے والا قوی ہوگا اتنی قدرت اس ارادے میں ہوگی تو اب یہاں پر ارادہ کرنے والا خدا والن مطال ہے تو یہ ایک معنی کہ یہاں پر ہوگا کہ بس اللہ ہی کا ارادہ ہے اللہ ہی کا ارادہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کا ارادہ نہیں ہے دوسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ نہیں یہاں پہ فائل کو منحصر نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے مفعول کو منحصر کیا جا رہا ہے اچھا تو مفعول اس کا کیا ہے یہ اس کا مفعول بنتا ہے اگرچہ اس کے اوپر حرف جار آیا ہوا ہے اس کے بارے میں گفتو ہوگی کہ یہ لام اس کا معنی کیا بنتا ہے انشاءاللہ ورحمان آئندہ درسوں میں اس پر گفتو ہوگی اور اصحاب رچ سے کیا مراد ہے یہاں پہ دور کرنا یا دور رکھنا مراد ہے یہ بات والے انشاءاللہ ورحمان اس میں بحث آئے گی لیکن آج یہاں پر یہ کریں کہ ارادہ کے لام آیا ہے لیکن یہ حدر حقیقت یہ مفعول ہے اگر اس کا وہ معنی جو ہم یہاں کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے دور کرے اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تم سے دور کرے یہاں پہ لیوز حب آنکم یہ مفعول ہے اس کا ہو سکتا ہے انمہ کا تعلق مفعول سے ہو تو اب ترجمہوں گا اللہ کا ارادہ بس یہی ہے اب یہی جو پہلے آ رہا تھا کہ اللہ ہی کا ارادہ ہے اب یہ ارادے کے بعد آ رہا ہے ارادہ یہ صرف یہ ہے یعنی اضحابِ رجز والا جو اس کے بعد والی بعد آ رہی ہے تو یہ ہے اضحابِ رجز ہی کا ارادہ ہے صرف اور صرف اضحابِ رجز کا ارادہ ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہاں بھی یہ مراد ہے تو یہ دوسرا معنی ہوگا پہلا ترجمہ میں نے جو کہا تاکہ ترجمہ ابھی نہیں کریں گے ترجمہ بعد میں کریں گے تو یہ ہے کہ اگر اس کو فائل کے ساتھ متعلق کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ صرف اللہ ہی کا ارادہ ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا تعلق جو ہے لیو دہبا کون سے جو ہے لگا جوڑ دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بھئی یہاں پہ اللہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے ارادہ جو ہے یہاں پہ بس ارادہ یہی ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے عذاب رس کا ارادہ ہے یہ مراد ہوگی تیسرا جو احتمال ہے کہ یہ نما کا تعلق کس کے ساتھ ہو وہ یہ ہے کہ جو یوریدوں کا مفعول ہے وہ ہے لیو دہبا یو دہبا خود فعل ہے چونکہ یہ خود فعل ہے تو اس کو خود بھی فائل کی ضرورت ہے اور مفعول کی ضرورت ہے تو اس کا جو مفعول اس میں بن رہا ہے فائل جو ہے لیو دہبا کون جو ہے لیو دہبا یہ عذاب کون کرے گا دور کون رکھے گا یا دور کون کرے گا تو اس کا فائل اور یوریدوں کا فائل ایک ہی ہے یعنی اللہ ہی ہے تو تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں اس کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے آنکم سے ہے آنکم مفعول بن رہا ہے آنکم آنکم یعنی تم سے تم سے سے کیا مراد ہے یہاں پہ اہل البیت مراد ہے یہاں پہ کم کیا ہے کم یعنی تم اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے تم یعنی تم سے یہ رسک کو دور رکھے گا خدا بن مطالد دور رکھے گا اور یا دور کرے گا جو مانا بھی انشاءاللہ ورحمان بات میں ہم کریں گے اس کے مطالب تو اب وہ یہاں پر جو ہے جس چیز کو حسن کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم سے کس چیز کو دور کیا جا رہا ہے اس کا مفعول جو ہے وہ یہ ارسا ہے رسک کو جو ہے تم سے دور کیا جا رہا ہے تو اب یہاں پر معنی جو ہے وہ یہ ہوگا تو اس کا احتمال یہ ہے اس کا تعلق یہ یوزیبہ کا مفعول ہے اس کے ساتھ ہوگا تو اب ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس تم سے انکوم بس تم سے تمام کے تمام رجز کو گناہوں کو یہ دور رکھے بس تم سے اگر انکوم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے اور اڈریسہ کے اس کے ساتھ تعلق ہو جائے تو بس یہ معنی یہ ہوگا کہ بس تم ہی سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے یہ تم کے ساتھ اور تم سے مراد یہاں پر میں نے جیسے عرض کی کہ اس کے بعد آیت وضاحت کر رہی اہل البیت کا لفظ جو آ کر اس کے وضاحت کر رہے ہیں تم سے مراد یہاں پر اہل البیت ہیں اب اہل البیت سے مراد ازواج متحارات ہیں اہل بیت اس میں تو تحارت ہیں پہنچتانے پاک مراد ہیں یا دونوں مراد ہیں انشاءاللہ ورحمن میں نے جیسے پہلے عرض کیا اس کے بارے میں بات میں گفتگو انشاءاللہ ورحمن کریں گے چوتہ احتمال یہ ہے کہ جو آنکم کا مجرور ہے جس کی تشریح آل البیت ہے یہ اس کے ساتھ بھی متعلق ہے تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر گناہ کو بس تم ہی سے دور رکھا جائے گا پس یہاں پر ناظرین اکرام آج کے درس میں جو ہماری بیعث ہوئی صرف ایک لفظ پر گفتگو ہوئی کہ یہاں پہ انما کا تعلق کس کے ساتھ ہے انما کا تعلق پہلے احتمال یہ یورید اللہ یعنی اللہ جو فائل ہے اس کے ساتھ تعلق ہے اگر اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ صرف اور صرف خدا کا یہ ارادہ کسی اور کا ارادہ نہیں ہے دوسرا احتمال اس میں جو پایا جاتا تھا وہ یہ پایا جاتا تھا کہ اس کا مفعول کے ساتھ تعلق ہے لیودہبہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ حاصل جو ہے اس کے ساتھ مطالق ہو جائے گی کہ اس کے بعد ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بس یہی ہے بس یہی ہے یہ ترجمہ کیا جائے گا تیسرا معنی جو ہے ریجز کا اس کے ساتھ جو ہے لیودہبہ کا جو مفعول ہے اس کے ساتھ تو معنی یہ ہوگا کہ بس ریجز کو دور کرنے کا ارادہ ہے چوتھوہ معنی جو ہے وہ آنکم میں جو کم کی ضمیر ہے جس کی تشریح آگے اہل البیت کر رہے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ صرف تم ہی اہل البیت تم ہی سے دور کرنے کا ارادہ ہے اہل البیت ہی سے دور کرنے کا ارادہ ہے ہمارا نظریہ جو ہے اور میرا جو جتنا مطالعہ اس کے تحت اس کا تعلق اسی آنکم سے ہے اور یہ انمہ آ کر اسی کو حصر کر رہا ہے کہ صرف اور صرف اہل البیت ہی وہ حصریاں ہیں کہ جن سے اضحاب رسک کیا گیا ہے ہر قسم کے گناہ کو ان سے دور رکھا گیا ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اضحاب رسک سے کیا مراد ہے یہاں پہ ارادہ یرید اللہ یہاں پہ ارادہ الہی سے کیا مراد ہے آیا ارادہ تشریح مراد ہے ارادہ تکوینی مراد ہے ارادہ تشریح کس کو کہا جاتا ہے ارادہ تکوینی کس کو کہا جاتا ہے اور گناہوں کو دور رکھنا مراد ہے دور کرنا مراد ہے یتاہرکم کا مطلب مانا کیا ہے آیا اسمت ثابت ہوتی ہے یا اسمت ثابت نہیں ہوتی ہے اہل البیت سے مراد ازواج متاہرات صرف وہی ہیں اہل بیت ہیں یا جو ہے اور بھی جو ہے ہمارے مراد ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ورحمن تفصیل سے گفتگو جو ہے وہ بعد میں ہوگی میرے خیال میں آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہاں پہ انما جو آیا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے چار احتمال ہم نے بیان کیے کہ جن میں سے یہ احتمال زیادہ قوی ہے کہ انکوم کے ساتھ اس کو جو ہے جوڑا جائے ویسے تو آپ اگر جو بھی انشاءاللہ ورحمن بعد میں ہم بیان کریں گے اور علامہ نقن سید علی نقوی آلاللہ مقامہو اور نوراللہ مرقدہو الشریف نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے زیل میں یہ انما کے لفظ پر گفتگو کی گئی ہے باقی آپ جا کر دیکھ لیجئے جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں نے اہل سنت کی تفاصیر عربی تفاصیر کو بھی دیکھا فارسی تفاصیر کو بھی دیکھا بالخصوص اردو تفاصیر کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہاں پر اگرچہ عدبی حوالے سے بہت گفتگو کی گئی ہے لیکن آئے تطہیر کے زیل میں انما پر جو گفتگوی علامہ نقن مرہوم نے کی ہے ویسی گفتگو کسی نہیں کی ہے تو ناظرین اکرام میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین